جو کام آج تک کوئی نہیں کر پایا وہ دیش کی جنتہ نے کر دکھایا ہے اور جانتے ہیں وہ کیا کام ہے وہ کام ہے کہ بولی وڈ میں جو تینوں خان مانے جاتے ہیں آمر شاروک سلمان ان تینوں کو ایک کر دیا ہے دیش کی جنتہ نے کیونکہ تینوں ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے ہیں ایک دوسرے کی فلموں میں کام کر کے جی ہاں سننے میں آیا ہے کہ لال سنگھ چڑڈا جو آمر خان کی فلم ہے جو ڈسمبر کے آس پاس ریلیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پتھان جو شاروک خان کی فلم ہے جو اگلے سال سپٹمبر اکٹوبر ریلیز ہو سکتی ہے اس میں باقی کے دونوں خان دیکھ سکتے ہیں یعنی ایک خان کو سپورٹ کرنے باقی کے دونوں خان آ رہے ہیں کیونکہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا ضروری ہے دیش کی جنتہ ناراض ہے بولی وڈ کے خلاف ماحول بن چکا ہے ایسے میں تینوں مل کر کسی طرح دیش کی جنتہ کو منانے والے ہیں اب دیش کی جنتہ مانے گی نہیں مانے گی وہ بات کی بات ہے شاروک خان کے بارے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کی جو فلم ہے پتھان وہ وائر ایف کے ساتھ ہے اور وائر ایف کو پچاس سال ہو رہے ہیں انگلے سال اور اس موقع پر ایک بڑے اس طرح پر سے ریلیز کیا جا رہا ہے اور کوشش اس میں یہ رہی گی کہ اس میں سلمان اور آمر بھی دکھائی دیں اور لال سنگھ چڈہ میں بھی باقی کے دونوں خان دکھ سکتے ہیں آپ سوچئے کہ اپنے سمیں کے اتنے بڑے رائیول جن کے بیچ اکثر خان وار چلا کرتی تھی وہ خان وار تو ایک طرف یہ تینوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے گلے ملنے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے بولیوڈ کو ہلا کر رکھ دیا اب ہلتے ہوئے سنگھ حسن کو کیسے بچایا جائے اس کے لیے تینوں اپنے سارے ڈیفرنسز بھول کر ساتھ آنے والے ہیں تینوں کے ساتھ آنے سے سفلتا کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کیونکہ فیصلہ جانتا کو کرنا ہے اور جانتا کیا فیصلہ کرے گی میرے اس ویڈیو کے نیچے لکھ کر آپ مجھے ضرور بتائیے یہ بڑی خبر میں نے آپ کو اسی لئے بتائی کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں موسیقی